سلام علیکم سرنس کیا لئے آپ لوگ ٹیک ہو امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹیک ہوں گے اچھا آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو آبجکٹ آرینٹڈ پروگرامنگ آبجکٹ آرینٹڈ پروگرامنگ کو سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم بیسک پروگرامنگ کے سمجھانے چاہیے اور آپ لوگ سمیسٹر وان اور سمیسٹر ٹو میں جو ہم نے تھوڑا بہت سٹکسر کے بارے میں تک پڑھا تھا تو کم از کم اس کو آپ کی تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے تب آپ اس ٹاپک کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ویٹس آبجکٹ آرینٹڈ پروگرامنگ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آبجکٹ آرینٹیشن کی آبجکٹ آرینٹیشن ہمارے پاس کیا ہے اصل میں آبجکٹ آرینٹیشن یا آبجکٹ آرینٹیشن ہمارے پاس ایک ٹکنیک ہے جس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں پروگرامنگ پرابلم کو ویشوالائز کرتے ہیں آبجکٹ آرینٹیشن کے شکل میں اور ان کی جو انٹریکشن ہوتی ہیں ہمارے پاس جس طرح ریل لائف میں ہمارے پاس جو انٹریکشن ہوتی ہیں بلکل اسی طرح ہمارے پاس اس کی انٹریکشن ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ دیفرنٹ آبجکٹس ہیں پرسن ہے ہاؤس ہے ٹری ہے کار ہے تو یہ ہمارے پاس سارے دیفرنٹ آبجکٹس ہیں اور یہ جتنے بھی دیفرنٹ آبجکٹس ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہے مثلا کیا انٹریکشن ہے اگر ہم بات کریں جو پرسن تھا علی وہ لیفز ان ہاؤس علی ڈرائیفز کار ٹھیک ہے تو اس طرح کہ ہمارے پاس ان کے دیفرنٹ ریلیشن ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ دیفرنٹ آبپریشن پر فارم کر سکتے ہیں سمجھا گئی اچھا کہتے ہیں سو آبجکٹ اورینٹیشن میک ایسیر فور آس تو سولف آور ریل ورلڈ پرابلمس بائی تنکنگ سلوشن آب پرابلمس ان ٹرم آف ریل ورلڈ آبجکٹ آبجکٹ اورینٹیشن جو ہے ہمیں یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں تنکنگ کریں ریل لائف ورلڈ کی طرح اور اس میں جو ریل لائف ورلڈ ورلڈ میں آپ کے پاس جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کو سولف کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس کو پروگرامنگ کے تروں اس کو ہم سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ موڈل موڈل کیا ہے اگر آپ فوکس کریں تو کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں اس کے لئے پہلے ایک موڈل بناتے ہیں اس کے لئے کوئی سکیچ بناتے ہیں پھر اس پہ ہم پرکٹیکل ورک شروع کرتے ہیں لائک اگر ہم اس کی مثال لیں اگر آپ ہاؤس کنسٹرکشن کر رہے ہو تو اس کے لئے پہلے آپ میپ بناتے ہو پھر اس میپ کے اوپر جو ہے آپ پھر اس کو کنسٹرک کرتے ہو تو موڈل بھی ایکزیکٹلی پہلے آپ کیا کرتے ہو اس کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ کوئی میپ بناتے ہو کوئی موڈل بناتے ہو اور اس موڈل کے اوپر پھر جو ہے آپ پھر اپنا پرکٹیکل ورک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ موڈل is an abstraction of something real اور conceptual آپ کیا کر رہے ہو ایک موڈل بناتے ہو موڈل جو ہے آپ کے پاس ہے abstraction level کا real world میں یا کوئی conceptual level پہ کوئی آپ کوئی چیز بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہو موڈل بناتے ہو پرپوس آف موڈل is to understand اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں the product before development جو product آپ بنا چاہتے ہیں اس کو آپ پہلے سے سمجھ سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گھر بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے بٹرک شروع ہو گیا اور بس انٹر لگانے شروع کر دیا اور آپ نے گھر بنا لیا نہیں پہلے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لئے map بناتے ہو اور اس map کے help سے پھر آپ اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہو اور وہ پھر ایک ذکر آپ کے پاس ایک گھر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم مثال لیں تو high waste map اگر ہم high waste بناتے ہیں اس کے لئے پہلے map بناتے ہیں architecture model اگر ہم کوئی گھر بغیرہ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے model بناتے ہیں اگر ہم کوئی engine machine یا کوئی generator یا کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم پھر mechanical models use کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں object oriented programming چھیک ہو گیا object oriented programming کیا ہے کہتے ہیں کہ the most important feature of c++ programming language which is that it supports object oriented programming کہتے ہیں کہ object oriented یہ سب سے important feature ہے c++ programming کا اور بہت سارے languages جو object oriented programming کو support نہیں کرتے ہیں اور c++ ہو گیا java ہو گیا python ہو گیا یہ ایسا languages ہیں جو آپ کے پاس object oriented کا جو technique ہے اس کو support کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں object oriented programming programming is a programming style یہ آپ کے پاس programming style ہے یا technique ہے that is associated with the concept of class objects and various other concepts revolving around these two like inheritance polymorphism abstraction and encapsulation اچھا اچھا کہتا ہے کہ object oriented جو ہے یہ programming style ہے اس میں ہمارے پاس classes ہوتے ہیں اور ان classes کے پھر ہمارے پاس objects ہوتے ہیں اب توڑی سی میں classes اور object بات کروں suppose آپ کے پاس ایک class ہے موبائل کے نام سے ٹھیک ہو گیا اور اس class میں آپ کے پاس کچھ functions ہیں جس میں موبائل میں ہم کیا کرتے ہیں calling کرتے ہیں اس کے بعد message کرتے ہیں اس کے بعد searching کرتے ہیں suppose یہ تین function ہو اس میں ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس class کا object پہلے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس object کو مثال کے طور پر نام دیتے ہیں کہ یہ object ہو گا اس کا نام ہے سیمسن ٹھیک ہے دوسرا ہم اس object بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ object سارے same class سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم real world میں mobile کی مثال لیں تو جتنے بھی آپ کے پاس mobile phone سے چاہے وہ Samsung کا ہو چاہے وہ iPhone کا ہو چاہے و Motorola کا ہو جو بھی ہو لیکن اگر آپ functionality سب کی سیم ہوتی ہیں سب میں ہم phone ملاتے ہیں calling کرتے ہیں اس میں messages کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں لیکن objects different ہے brand اس کے different ہے ٹھیک ہو گئے تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں ایک class template بناتے ہیں اور پھر اس کے ہمارے پاس مختلف قسم کے objects بنتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ آسانی ہوتی ہے کلاس آپ نے ایک بر بنا دئیے اور اس کے آپ thousand objects بنائیں اس class کی جو functionality ہوگی وہ ساری functionality اس objects میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس object oriented میں سب سے important جو concept ہے وہ inheritance کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک class کا data کسی دوسرے class میں inherit کر رہے function ہے تو آپ کیا کرتے ہو just اس class کو inherit کر دیتے ہو اس class میں تو اس class کے جتنی بھی class اے جتنی بھی آپ کے پاس functions ہوں گے وہ class بھی میں آپ کے پاس آ جائے گے پولی مورفیزم کی بات کریں پولی مورفیزم یہ ہے کہ آپ کے پاس same name function ہے مطلب ایک نام کے دس function ہے آپ کے پاس لیکن سب کے different parameters ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ ایک نام سے بہت سارے function بنا سکتے ہیں لیکن with different parameters abstraction کا مطلب یہ ہے کہ ہم data کو hide کر رہے ہیں ہم اپنے data کو کسی essential features ہوتی ہیں وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں اور جو مثال کے طور پر جو ایسی چیزیں ہیں جو required نہیں ہے کسی user کے لئے اس کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم کہتے abstraction level use کرتے ہیں مثلا public جو public ہو گیا private ہو گیا protected ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ قسم کے class specifiers ہیں ہم پھر وہ use کرتے ہیں encapsulation کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے data hide کرنا چاہ رہے ہو آپ کا data ہے آپ اس کو security purpose کے لئے hide کر رہے ہو ٹھیک تو ہم کہتا ہے کہ یہ ہم نے encapsulation کر دی in اوپ کمپیوٹر پروگرام is ڈیوائیڈ اینٹو آبجکٹ جو اوپ میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے آبجکٹ میں اوپ لینگویج is an easy and flexible approach for designing and organizing the program یہ ایک آسان اور flexible changeable approach ہے for designing کے لیے and organizing the program کسی program کو بنانے کے لیے the program is designed by using classes جو جتنے بھی ہم program design کرتے ہیں using classes classes کے طور ہم اس کو design کرتے ہیں اچھا object oriented کے چار important building blocks چار important concepts ہیں جس میں ہمارے پاس inheritance abstraction اس کے علاوہ ہمارے پاس polymorphism ہو گیا encapsulation ہو گیا یہ چار چیزوں جو ہوتی ہے mainly ہمارے پاس oops کے building blocks ہیں ٹھیک ہے تو آگے move کرتے ہیں features کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا 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 ہیں oops کے تو ہمارے پاس اس میں objects ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس classes ہوتے ہیں inheritance polymorphism abstraction encapsulation exception handling یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آئیے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس کیا اچھا object ہم بات کرتے ہیں کہ objects are the basic unit of who ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس basic unit ہے object oriented programming کا they are the instance of a class which have data members and use various member functions to perform tasks اچھا جو objects ہیں یہ ہمارے پاس instance of a class ہے جو مثال کے طور پر اگر ہم structure کی بات کر ہے ہم اس سے پہلے پڑھا ہم کیا کرتے تھے پہلے structure code design کرتے تھے اور اس کے بعد اس کا variable بناتے تھے جو variable ہم بناتے تھے اسی طرح ہم کلاس بناتے ہیں اور اس کلاس کا instance بناتے ہیں اور instance جو ہوتا ہے وہ object ہوتا ہے تو اس کلاس کی جتنی بھی functionality ہوتی ہے وہ اس objects میں آج جاتی ہے مثال کہ اس class کے جتنے بھی data members ہوتے ہیں اور جتنے بھی member function ہوتے اب data member کیا ہوتے ہیں data member مثال کے طور پر ہم جو variables اس class میں declare کرتے ہیں integer type float type type اور جو ہمارے پاس member function ہے جو member function جو اس variable پر کوئی functionality multiply کر رہے مثال اس کو add کر رہے delete multiply کر رہے ٹھیک ہے نا تو member function اس کو کہتے ہیں تو وہ دونوں ہمارے پاس object میں آتی ہیں اس class کی ٹھیک ہے تو simply ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم class بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک template بناتے ہیں اور اس template کا پھر ہم کیا کرتے ہیں object بناتے ہیں تو اس template میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر اس object کا حصہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاس یہ object ہے اس کے also be defined as user defined data types but it also contain function in it ہم پاس user defined data types بھی ہوتے ہیں لیکن ہم must کیا کرتے ہیں اس میں functions کو include کرتے ہیں so class is basically a blueprint class ہمارے پاس blueprint ہے template ہے کوئی plan ہو سکتا ہے design ہو سکتا ہے outline ہو سکتا ہے for object یہ آپ declare کرتا ہے آپ بتاتا ہے کون سے data variables کون functions ہوں یا کون operations ہوں گے object جو ہوگا اس کو perform کرے سمجھا گئی یہ جو یہ تیوریٹیکل ٹاپک ہے جب ہم پریکٹیکل ٹاپک میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ سیکھو گے کہ ہم نے کس class بنالی بنا لیا ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی انشاء اللہ سمجھا جگی انٹریکشن نیویل پر صرف آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ جو object oriented programming ہے یہ ہمارے پاس technique ہے اس میں ہمارے پاس کلاسز ہوتے ہیں object ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا inheritance ایک کلاس کی functionality کو کسی دوسرے کلاس کو میں لے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ کے پاس کلاس اے ہے اور کلاس ب ہے کلاس اے میں آپ کے پاس تین function ہے یا ایک اے function ہے ٹھیک ہے مثال کے کیا کریں اس کلاس اے کا یہاں پہ inherit کلیں تو اس کا جتنے بھی code ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس inherit ہو جائے گا تو آپ اس code کو بار بار use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو inherit is a way to use once written code again and again ہم کیا کرتے ہیں جو آپ نے code لکھا ہے ہے ہوگیا اور جس کلاس میں وہ جائے گا وہ آپ کے پاس ڈی ریفٹ کلاس ہوگا یا چائلڈ کلاس ہوگا چھیک ہوگا سپوز ایک parent ہے اور child ہے اس طرح ہوتا ہے کہ parents کی کچھ خوبیہ جو ہوتی ہے وہ چائلڈ میں بھی ہوتی ہے تو وہ parent سے چائلڈ میں inherit ہوئی ہوتی ہے سو ون ڈی ریفٹ کلاس انہیر ایس کلاس کہتے ہیں کہ جب چائلڈ کلاس مطلب ڈی ریفٹ کلاس کا مطلب چائلڈ کلاس کہ جب چائلڈ کلاس parent کلاس کے ڈیٹا کو انہیر کر لے دی ریفٹ کلاس کن یوز دو فنکشن اللہ تو فنکشن سو وچ آ ڈی فنکشن سو پھر وہ کیا کر سکے گا وہ جو چائلڈ کلاس ہوگا وہ بیس کلاس کے جتنے بھی فنکشن سو گے اس کو use کر پائے گا ہنس میکنگ کو ریوزی بلیٹی تو ہمارے پاس کو بار 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 سو کر رہے ٹھیک دوسرا فنکشن ہوگا اس کا نام بھی ایڈ ہوگا لیکن اس میں آرگومنٹ سو کے پاس ایک سو وائ اور ز ہوگا تو یہ دوسرا آرگومنٹ سو ہوگا ٹھیک ہے which perform different actions that means functions with same name but functionality in different ways are it also allow us to redefine a function to provide it with a completely new definition اس کا مطلب simply یہ ہے کہ آپ کے پاس function ہے with same name but اس میں functionality different ہے ایک جو ہے دو ویریابل کو ایڈ کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ تین ویریابل کو ایڈ چاہ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا آپ اس کو hide کر سکتے ہیں c plus classes can provide methods to outside world to access and use the data members اچھا c plus پلس آپ کو آؤ outside access کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیٹا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو keeping the variable hidden اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ variable کلاسز ہو یہ accessible ہو ہر ایک کے لیے تو آپ کیا کرتے ہو آپ abstraction use کرتے ہو ٹھیک ہے تو this can be done using access specifier تو یہ ہم access specifier کے طرح کرتے ہیں مثلا public private protected یہ جو ہے اس کے طرح ہم اس کو پھر data کو hide کرتے ہیں show کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو use کر سکیں direct use نہ کر سکیں ایسے encapsulation کہتے ہیں کہ it can also be said data binding encapsulation is also about binding the data variable and functions together in a class اس میں کیا کرتے ہیں data کو bind کرتے ہیں بہت سارے data کو hide کرتے ہیں یا اس کو ہم کسی دوسر data کے ساتھ بائند کر دیتے ہیں کسی خاص purpose کے لئے تو وہ کیا ہوگا جو data variables ہوں گے اور functions ہوں گے وہ ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ رہیں گے آپ کا data بھی hide ہوگا اور encapsulated form میں ہوگا اگر ہم سپلیس کی مثال لیں اگر آپ capsule کی بات کریں اور آپ کے پاس capsule میں کیا ہوتا پہ آپ کے پاس cover ہوتا ہے اور اس cover کے اندر پہ آپ کے پاس میڈیسن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس طرح یہ بھی encapsulation کا بھی concept ہوتا ہے کہ آپ کا data ہوتا ہے وہ بینڈ ہوتا ہے لیکن وہ اوپر سے hide ہوتے ہیں اس کو رن ٹائم پہ ہم اس کو resolve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو last topic ہے اس میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ structure programming اور object oriented programming میں کیا فرق ہے تو structure جو programming ہے اس میں آپ کے پاس top to bottom approach ہوتا ہے top to bottom approach کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک problem کو step by step top to bottom اس کو divide کرتے ہیں اور آخر میں اس کو solve کر دیتے ہیں کسی بھی problem کو solve کرنا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں اس problem کو different parts میں divide کر لیں پھر ایک part کو solve کر لیں at the end آپ کے پاس solution آجائے گا یہ ہمارے پاس structure programming ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس functions ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہر کام کے لئے الگ function بنا دیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا اپنے problems کو different function میں divide کر دیا اور ہر function جو ہوتا ہے آپ کو الگ solution provide کرتا ہے اور at the end آپ کے پاس اس پورے problem کا ایک complete solution آجاتا ہے مطلب top to bottom approach کا مطلب یہ ہے کہ ہم top سے bottom تک جاتے ہیں اپنے problem کو step by step divide کرتے ہیں جب آخر تک پہنج جائے تو آخر سے ہمارے پاس solution آنا شروع ہو جائے گا it split the task into modular form module بن جاتے ہیں موڈیول ہوگے تو ہمارے پاس موڈل ورم بن گئے ٹھیک ہے this make the program simpler and easier to read with less lines and codes اب دیکھیں function کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک problem کو جب آپ divide کرتے ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو سمپل ہو جاتا ہے easily آپ اس کو understand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پاس code بھی کم ہو جاتا ہے اور اس سے اگر آپ کوئی function کے بغیر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پاس اس کو decompose کرتے ہیں اس کو divide کرتے ہیں مثلا اگر آپ کے پاس problem one ہے تو اس problem کو ہم کیا کرتے ہیں تین ہی parts میں divide کر دیتے ہیں task one task two task one جو ہوگا اس کو فردر پھر ہم divide کرتے ہیں task two کو فردر تو یہ ہمارے پاس ایک حیرارکی بن جاتی ہے مطلب اگر ہم اس کی مثال ہے تو یہ ہمارے پاس بوڈی آف کو بن جاتی ہے دوسرا بوڈی آف کو ہمارے پاس فنکشن ہے تو ہر فنکشن کا بوڈی آف کو ہوتا ہے اور جتنے بھی بوڈی آف کو ہوتا ہیں ایک دوسرے فنکشن دیکھ بھی بات کر رہے کہ ہمارے پاس فنکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دی ٹھیک سم ٹائمز سم انپوٹ سن منیپولیٹ ایٹ تو پروڈیوز آوٹ پوڈیوز آوٹ پوڈیوز می بی کمپوز آف 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 مور سپیشلائیز پروسیس ایٹ می بی آ فنکشن دیکھ کال آدھر فنکشن اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہو اور اس فنکشن کے اندر بھی ایک فنکشن ہو اور اس کو کال کر ہو جیسا ہم نے ریکرشن پڑی تھی یا مثال کے دوپر پر ہم کسی دوسرے فنکشن کو کال کر رہے ہوتے ہیں اس فنکشن کو کمپلیٹلی پر فرم کرنے کیلئے ٹھیک ہے تو سمپلی بات یہ ہے کہ سٹرکچر پروگرامنگ جو ہے یہ ہمارے پاس تاب ٹو ڈاؤن اپروچ ہے اس میں ہم پروگرامز کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ایک ایک پارٹ کو پھر سالف کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا سلوشن آ جاتا ہے اچھا اوبجیکٹ اوڈینٹ پروگرامنگ کیا ہے تو اوبجیکٹ اوڈینٹ پروگرامنگ بھی آل موسٹ سیم ہی ہے لیکن اس میں ہمارے پاس اوبجیکٹ ہوتے ہیں اور کلاسز ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو پروگرام ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس ہمارے پاس اوبجیکٹ سیم ہوتے ہیں اس میں آجاتی ہے اٹھا اٹھا پروگرام انتو اوبجیکٹ اوڈینٹ کیا کٹا ہے آپ کا پروگرام اوڈینٹ میں دیوائد کر دیتا ہے can be reused into other programs there are small programs that can be used in other software each object or module has the data and instructions or what to do with the data in it can be used in other software any object to enter program is decomposed into a network of collaborating objects and object represent a thing or concept and has a known set of behaviors that may be involved by other objects for any activity of a program and objects responsible for the activity may interact with other objects by involving their behavior or methods until the activity is completed کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کے پاس جو object oriented ہے اس میں آپ کے پاس جو پروگرام ہوتا ہے وہ different objects میں divide ہوتا ہے اور جو جتنے بھی objects ہیں اس کا behavior جو ہوتا ہے different ہوتا ہے مثلا ایک object ایک طریقے سے perform کر رہا ہے behave کر رہا ہے دوسرا object دوسرے طریقے سے behave کر رہا ہے وہ depend کرتا ہے اس class پہ ٹھیک ہے تو object oriented اور structure programming میں یہی ہے کہ different main یہی ہے کہ ہمارے پاس جو structure programming ہوتی ہے وہ ہمارے پاس top to down اور جو object oriented programming ہے وہ ہمارے پاس objects میں different objects ہمارے پاس وہ divide ہو 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 ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس classes ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس objects ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی آج کے لیتنا ہی انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکس جو practical work ہوگا اس میں انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس کو سارے سلائٹس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک ایک چیز کو آپ نے پہلے سیکھنے ہے توڑا سا concept لے لیں کہ what is object oriented programming یہ ہے کیا کس طرح use ہوتا ہے اس کی کیا کے features ہیں انشاءاللہ کل سے next class ہوگی اس میں ہم پھر classes میں بات کرے classes کے بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں next class موسیقی